اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو چوتری کیچن کیسے ہیں آپ سب خوش رہیں یا باد رہیں اور ہمیشہ رحمتوں کے سائے میں رہیں آج میں آپ کے لئے ڈیش لے کے آئی ہوں ماش کی بھونی ہوئی دال یہ گرمیا میں بہت اچھی لگتی ہے بھونی ہوئی دال روٹی کے ساتھ بہت اچھی طرح کھائی جاتی ہے اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے میں نے لیا ایک میڈیم سائز کا پیاس ایک میڈیم سائز کا ٹوماتو ایک ٹی سپون گرم سالہ میکس ایک پیالی یہ میں نے گھیل کیلئی ہے ایک ٹی بل سپون ہے یہ ہلی مرچوں کا پیسٹ اور ایک ٹی بل سپون ہے ادرک و لسن کا پیسٹ تھوڑا سا یہ ساوت گرم سالہ یہ میکس کالی مرچیں دال چینی یہ دیکھیں اور زیرہ وغیرہ لوں گے آدھی ٹی سپون ہے ہلدی کی ایک ٹی سپون ہے نمک ایک ٹی سپون چیلی پاورڈر ایک ٹی سپون چیلی فلیکس اور ٹیر پاور میں نے دال لی یہ دھولی ہوئی اس کو میں نے دو گھنٹ پہلے بھی گو دیا تھا اور کچھ پانی چاہے گا چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں گی لے لیں آئی لے لیں یہ ایڈ کریں گے اس کا ترکہ بنائیں گے ہم اس میں گی اچھا لگتا ہے بنیوی دال ہوتی ہے ولی تو اس میں جذب بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سوپر بھی ہونے چاہیے اس کے لئے پیاس ڈال کے ہم اس کو فائی کریں گے اس کو ہمیں لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے راک نہیں کرنا اس کو کوئی اوبالنے کی ضروری تھی ہیں دال کو پہلے اوبال لیں پھر مسالہ بنائیں میں ایسے نہیں کرنا میں اس کو کٹھا بنانا آپ کو سکھاؤں گی تاکہ ایک ہی مرتبہ میں یہ ساری دال پک جائے ٹائم بھی بیسٹی ہوگا اور ٹویک بنے گی درمیوں میں تو ایسے بہت اچھے لگتی ہے ساعت کے ساتھ تھائیں چاہت کے ساتھ تھائیں پھر ہوں گے پھر ہمارا پھر کر چوب کرو گیا پھر ہمارا پھر پھر کروں گے ساعت کے ساتھ تھے یہ میں پھر ہمارا پھر کروں گے زندگے استالے لینے ل Gavin ر endpoint guar ریجان دلل گلتے ہیں کہ پیغلی تک دل پر بوائل کریں تھے پھر مساءلہ بنائیں پر اس میں ایسے نہیں ہوتا میں بھی کمیئنہ ہوں کہ یہ کیوں نہیں جگلتی ہے ہم مصالہ بنانا ہے جب تک ہم نے پانیا اچڈ کرنے کے بعد ہم چمجھ چلا سکتے ہیں جب ہم دال ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں چمجھ چلانا چمجھ چلانے سے چلانے سے چلانے کے بعد پر دال کی Spa ملانے کے آپ نے چمجھ چلانا ہے آب در رہنجے تک آرام سے پکھنے پر وہ پر جائے گی بہت جلدی گھے گی بس چمجھ چلانی پر جائے گی مسائلہ ہونے چمچ لائیں پانی تک میں آپ کو بھی کھاتی چکلی دیتا کہ آپ نے چمچ لائنے اور اس کے بعد چمچ لائنے ہی لگنا دل اگر آپ ایسے ہی پکائیں گی چمچ نہیں چلائیں گی تو یہ بہت جل جل جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اسی ریسپی ہیں میری میں نے کبھی پریشر کوکر یوز نہیں کیا اور دل کے پاس ہے میں ہر کھانا اپنے ایسے دیکھتے میں بناتی ہوں اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے وہ بہت جل بھندی جاتا ہے اور گل بھی جاتا ہے مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ دیکھیں یہ بھی اچھی طرح بھون چکا یہ دیکھیں سائدوں پہ لگنا ہے شروع ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم نے تمہارٹا ریٹ کر دیں تمہارٹا ریٹ چلتے ہم نے اسے تھوڑا سا ملنے سے زیادہ نہیں اور ساپ ہی اس میں سپائٹی زیاد کر دیں یہ جو میں نے آپ کو سپیسز بتائی تھی ہم نے ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہر مکشوں کو پیسٹ بھی ڈالیں گے اسی کے ساتھ ہاں اور ایسے سپیسز جل جائیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے یہ کراس دیکھیں میں نے کتاب آنی ایڈ کیا کہ مسالہ اس میں صرف یہ بھی دیا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے میڈیم سلو فلیم پہ رکھیں گے تاکہ یہ تمہارٹا گل جائیں اور پھر میں اس کا مسالہ آپ کو دکھاتے ہوں کتنا اچھا تیار ہوتا ہے تمہارٹا سارے گل چکے تمہارٹا سارے گل چکے مسالہ ماشر نے اسی طرح بھنگو کا مسالہ نے بھی چھوڑ دیا دیکھیں سارے مسالہ آپس میں کیسے میٹ سے ہوگیا مسارلہ دیکھیں یہ تو کھالی بھرو چکے ساتھ میں مزے کا لگے ہمیں دیکھیں یہ بھونٹک ہے اب ہم اس میں اتنا پیونی یاد کریں گے جس میں ڈال کر جائے ڈیر پہ ڈال ہے تو میں نے اتنا ڈال میں پانی اس کے بعد ہم ڈال ڈال کے دیکھیں کوئی اتنا پانی سہی رہے گا بس اتنے کرنے پر مسالہ بھون کے پانی ڈال کے ہم نے چمچ لانا چھوڑ دیں گے میں نے پانی نکال دیا ڈال پر ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے میں نے اسے پانی میں ڈال ڈال دیا اور اتنا ہو گیا اس کو بس میں نے ایسے ایسے کر کے مکس کر دیا اس میں چمچ نہیں چلایا اور چمچ چلانا بھی نہیں ہے یہ اس کو اب ہم جے بوائل آتا ہے تو میں نے میڈیم سلو فلیم پہ اس کو ڈال گلنے تک گلانا ہے اس کو چلتے رہنا ہے اس نے آدھے گھنٹا لگ جائیں گے پندرہ منٹ پیسے جلدی ہو جائے گی میں آپ کو بتا دوں گے پھر کہیں میرا کتنا ٹائم لگا اور اس میں ہم چمچ نہیں چلائیں گے جب تک یہ گل نہیں جاتی یہ گلے گی تو پھر میں آپ سے ملتے ہوں یہ دیکھیں میورز یہ مجھے بیس منٹ لگ گیا ہے میں نے ایسے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے چمچ نہیں چلایا آپ کہتے ہیں انگے کہتے ہیں چمچ نہ چلاو تو اس کا پتہ چلیں یا کیسے کہ یہ گل گئی ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے ایسے سائیڈ سے اٹھا کے دیکھنا ہے کہ دانا گل گیا ہے یہ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے میش کر کے دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ کتنا چھگلا ہوئے اور دال بھی یہ دیکھیں دانے دار یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر دیکھیں اور یہ دیکھیں دال ایسے گل گئی ہے اس کو پہلے بوائل کریں مسالہ لیٹا بنا ہے ٹائم اتنا ویسٹ ہوتا ہے ایسے ہی بہت اچھگل جاتی ہے صرف اس میں یہ ہے کہ چمچ نہیں چھلانا دال ڈال کے چنے کی دال بھی بنانی ہو تو آپ ایسے ہی کیجئے کہ اس میں مسالہ بنا کے ایسے ڈالیں لیکن چمچ نہیں چھلانا جب ہم نے پانی ڈال کے ڈال ڈال دینی ہے تو چلے میں سرب کرتے دیکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں میورز میں نے اس کو سرب کر دی ہے آپ اچار کے ساتھ کھائیں سلاد لیں اوپر سے لیمن ڈالیں کھائیں وہ کو ٹیسٹ آئے گا اس کو پڑا میں نے مسالہ جو رکھا ہے وہ بھی ہلک ہلکا سا ڈالیں باقی ہنڈی میں ڈال لیں اس کو بہت اچھے خوشبہ آئے گا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت مزا آئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھینکیو سو مچ